مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب اچھا ضرور آپ کا بتاتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے ایک نئے انداز سے اظہار محبت کیا ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لئے بہت بڑا حوصلہ ہے کہ ہمیں مسرد ہوتی ہے اور اللہ کے ہم عجر کے امیدوار ہوتے ہیں کہ اہل ایمان ہماری باتوں پر عمل کر رہے ہیں ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن رہا ہے اور یہ فیضان روز بروز آگے سے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک قلبی تعلق قائم ہو رہا ہے اللہ آپ کو خوب خوشیاں اور برکت عطا فرمائے اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اس میں ایک منت پوری ہونے کے بعد نفل پڑھنے ہیں اگر آپ نے مثل نفل مان دیئے کہ مگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دس نفل ادا کروں گی تو اب جب کام ہو جائے گا اب آپ کو دس نفل ادا کرنے ہوں گے اگر پہلے آپ نے پڑھ لیا بھی کام ہوا نہیں اور پھر اس کے بعد کام ہوا تو پھر آپ کو دوبارہ پڑھنے پڑھیں گے کیونکہ منت کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں دس نفل مسلم پڑھوں گی یا میں دس مسکینوں کو کھانا کھلاوں گی یا میں عمرہ کروں گی تو پھر کام ہونے کا انتظار کریں کام ہونے کے بعد پھر آپ کو وہ نوافل پڑھنے ہوں گے پہلے اگر پڑھ لیا تو منت ادا نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ بعد میں ادا کرنے پڑھے گی اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے اس کے لیے کہ بچے کو سرد بنی اسرائیل سرد بنی اسرائیل ازانہ پانی پہ دم کر کے اور تھوڑے سے شہد پہ دم کر کے شہد چٹا دیا کریں اور پانی اس کو پلا دیا کریں یہ ٹوئنٹی ون ڈیز بلا ناغہ کریں انشاءاللہ وہ بولنے لگ جائے گا جب بولنے لگے اس کا مطلب ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے اکیس دن اور کر لیں تاکہ مزید روانی آ جائے گی بہت مجرب عمل ہے بہت لوگوں کو ماشاءاللہ فائدہ ہوا ہے بہت سے بچے جو آرٹیزم کی وجہ سے بولنی رہے تھے یہ کوئی اور وجہ تھی تو یہ سرد بنی اسرائیل میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے تو آپ اپنے بچے کے لیے عمل کر سکتی ہیں موسیقی